آداب ناظرین میں ڈاکٹر محمد زیشان سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر زیشان اے ڈاٹ ایس پر دوستو آج میں ایک بہت خاص اور ایک بہت اچھی ایک ایسی میڈیسن بتانے والا ہوں جو صرف ایک بوند اگر استعمال کی جائے تو بہت سارے مرض میں اکھیلے کام کر جاتی ہے اور بہت کم پرائز میں ملتی ہے اور کہا جائے تو ایک گھرے لون اس کا ہے یہ اور میرے خیال سے یہ دوہ جو ہے یا جو میں بتانے والا ہوں یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بہت سارے فنکشن ہیں وہ ابھی میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا تو فنکشن بتانے سے پہلے دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو اور ایسے نسکے اور ہجامت تھیرپی کی ویڈیو آپ تک پہلے اور آسانی سے پہنچ دی رہے ہیں تو چلیے دوستو اب میں جانتا ہوں اب میں بتاتا ہوں کہ آخر وہ کون سی دوا ہے اور اس میں کیا کیا دوائیں ملائی جاتی ہیں اور کیا کیا مرض میں استعمال کر کے فائدہ حاصل کیا جائے گا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس میں کپور کا استعمال کے جاتا ہے کافور جسے کہتے ہیں پھر اس کے بعد ستے پودینہ کا استعمال کے جاتا ہے پھر ستے عجبائن کا استعمال کے جاتا ہے یہ تینوں دربائیں تقریباً برابر برابر لی جاتی ہیں اور ایک لیکویڈ تیار کے جاتا ہے اس میں لیکویڈ تیار کرنے کے بعد میں دوستو اس کا جو استعمال ہے وہ بہت امپورٹنڈ ہے بہت زیادہ فائدے مند ہے چوٹ اگر لگ جائیں تو اس پہ تیل کا یا آئل کا استعمال کریں یہ آئل کی ہی شکل لگ بگ بن جاتی ہے اور یہ بھی ایک یونانی فارمیسی کا ایک بہت مشہور اور پرانا پروڈکٹ پرانی دواوں میں سے ہے جب ہم آپ کو بتا ہوا تو آپ حیرانی کریں گے کہ واقعی میں یہ دوا بہت ہی شاندار ہے اور دوستو اس کو پیکٹیکلی میں اپنے یہاں کلینک پر چلاتا بھی ہوں اور میں نے خود بھی اس کے فائدے اٹھائیں خود بھی میں نے استعمال کیا ہے وقتی طور پر تو چلیے دوستو چوٹ بغیرہ میں اگر کہیں پر انجری ہے تو اس پر لگانے سے اس پریشانی حل ہو جاتی ہے یا وہاں کا درد کم ہو جاتا ہے موچ ہے ایڑی کا درد ہے یا پیروں میں کہیں بھی درد ہے تو اس میں بھی اس کو لگایا جاتا ہے دو تین بوند اس کو لگا لیں تو بہت اچھا فائدہ ملتا ہے ساتھ میں اگر زخم ہے تو اس میں بھی اس کا بڑا اچھا استعمال ہے وہاں لگانے سے انفیکشن نہیں ہوگا اور کسی بھی طرح پریشانی نہیں ہوگی اور وہ زخم بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا سویلنگ ہے کہیں ہاتھ پیروں میں یا ہڈی پہ کہیں بھی سویلنگ ہے تو اس جگہ اس کا ٹیوب کی جگہ جو ہم درد کے لئے ٹیوب بغیرہ جو لگاتے ہیں اس کی جگہ اس کا استعمال کرا سکتے ہیں اس کے درد میں آرام بھی ملتا ہے پھر اس کے بعد میں دوستو پیٹ میں درد ہو رہے ہیں وومیٹنگ ہو رہی ہے نوزیا ہو رہے ہیں تو دوستو ہم اس کی صرف اور صرف دو یا ایک بھون آدھے گلاس پانیوں ملا کر کے پلا دیں تو انشاءاللہ فوراں شفاہ حاصل ہوتی ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور اہلوپیتھی دوا سے بھی کافی تیجی سے کام کرتی ہے یہ دوا دوستو اس کے بعد میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ نوزیا میں بھی اس کا بڑا اچھا استعمال ہے کان میں اگر درد ہو رہا تو بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے اور داعت اور داڑ میں اگر درد ہوتا ہے تو روئی میں ایک بھون لگا کر کے داعت میں اگر رکھ لیں داڑ پر رکھ لیں تو درد فوراں آرام ہو جاتا ہے درد میں تو اتنے سارے فنکشن ہیں اس کے بعد میں خاص اور اصل جو فنکشن ہے اس کا وہ وائرل فیور میں دوستو بڑا اچھا استعمال کیا تھا اس کو ماتھے پر لگایا جاتا ہے اگر زخام بغیرہ ہے نزلہ ہے کتنا بھی پرانا زخام نزلہ ہے یا انفلونزا ہے یا آج کل کورونا وائرس کا جو ایفیکٹ چلنا ہے تو اس میں بھی آیوش منطرہ نے اس دوا کو استعمال کرنے کے لئے بتایا ہے تو دوستو ویڈیو تھوڑی بڑی ہو رہی ہے لیکن اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کے ایک جو فنکشن اور بھی ہے جو سب سے زیادہ خاص اور جو میں استعمال کراتا ہوں وہ دوستو یہ ہے کہ اگر پرانا نزلہ جخام ہے اور ناک بلکل بند رہنے لگ گئی ہے یا ہر وقت تو پریشانی رہتی ہے ناک بلکل بند ہو جاتی ہے رات کو سوتے سمیں یا کسی وقت دونوں ناک بند ہو جاتی ہیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوستو اس کی صرف اور صرف ایک بون ایک بون ناک میں ہلکے سے ٹپکائیں تو تھوڑی سی جلنسی عجیف سی ہوگی لیکن وہ تھوڑی سی دیر بعد دو سیکنڈ بعد ہی یہ اثر اپنا شروع کر دے گی اور اثر کرتے ہیں دوستو چھینکیں آنے لگیں گی اور جو ناک میں جو بیشٹ پروڈک جم چکا ہے یا بند ہو گئی یہ ناک وہ کھل جائے گی یہ سب سے اس کا خاص فنکشن ہے سردرد ہو رہا ہے تو دوستو اس میں بھی اس کا بڑا اچھا استعمال ہے سردرد میں یہ ماتھے پر لگاتے ہیں تو فوراں ریلیفز دیتا ہے یہ ایک ایسی دوا ہے دوستو کہ ایلوپیتھی دوا سے بھی زیادہ تیجی سے کام کرتی ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کافی دیر ہو گئے میں نے دوا کا نام نہیں بتایا تو دوستو جو دوا کے اندر جو کنٹین یا اجزت ہے وہ میں نے بتا دیا یہ آپ اپنے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور جو دوا میں نے بتائی ہیں وہ سب برابر قانٹیٹی میں ہیں تو چلیے دوستو اب جو میرے سامنے ہیں وہ ضرور میں آپ کو بتاؤں گا یہ میرے سامنے ہے شما کمپنی کا رفیق کے نام سے آتا ہے یہ پروڈکٹ جو میں نے بتایا آپ دیکھ رہے ہیں یہ رفیق ہے اور یہ آئل یہ دیکھئے یہ دیکھئے اچھے سے بہت ساری کمپنییں اس کو الگ الگ نام سے بناتی ہیں حرماس کمپنی سبزم کے نام سے بناتی ہے اس کو اور ایک کمپنی جو ہے کلونجی شفاڈ روب کے نام سے بناتی ہے یہ دیکھ لیں آپ اچھے سے اور شما کمپنی آپ دیکھیں رہے ہیں یہ رفیق کے نام سے ہمدرد ہے جو کلزم کے نام سے بناتی ہے اور اس کو پہلے کے زمانے میں استعمال جو بنایا جاتا تھا تو یہ ار کے عجیب کے نام سے بنایا جاتا تھا اس کو لیکن وہ اب مارکیٹ میں آسانی سے نہیں ملتا اور میرے خیال سے وہ بلکل بننا ہی بند ہو گیا تو زیادہ تر کمپنیوں نے اس کو اپنے الگ الگ نسکے بنانا شروع کر دی ہیں لیکن سب میں کنٹینٹ اقریباً وہی ہوتے ہیں یہ ڈروپر ہے دیکھئے اس کو اندر ڈال کے صرف ایک بند لی جاتی ہے اور اسی اس کے ذریعے سے استعمال کر آئے جاتا ہے یاد رہے دوستو جو ابھی آیوش منترالے نے کورونا وائرس کے لیے جو میڈیسن بتائی تھی تو اس میں ار کے عجیب کی دو یا چار بندے بتائیں تھی دن میں تین وقت لینے کے لیے پانیوں ملا کے یہ وہی ار کے عجیب ہیں دوستو یہ وہی ار کے عجیب ہے اور اسی کی بندے آپ اس کورونا وائرس میں بھی استعمال کرا سکتے ہیں ویسے تو اللہ بچائے اس خطرناک مرض سے لیکن جو نزلہ جو خام خانسی وغیرہ ہے ان سب میں سینے میں درد وغیرہ ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کرا سکتے ہیں سینے پر اس کو مساج کر سکتے ہیں اس کی تیل کی اور درد وغیرہ میں جیسے میں بتا ہی چکا ہوں سویلنگ میں بھی اس کا بہت اچھا استعمال ہے پرانے دردوں میں بھی بڑا اچھا استعمال ہے خاص طور سے اس کا جو خاص بینیفٹ جو ہے وہ دوستو سردرد میں اور نزلے میں یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہے ان پریشانیوں میں دوستو اس کو لگانے کی ایک سابدانی یہ بھی ہے کہ بچوں سے دور رکھیں اس کو اس بات کا دھیان رکھیں کیونکہ اس کا جو مہگ جو ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے دوسری بات اس کو آنکھوں پر نہ لگائیں آنکھوں کو بچا کر کے لگائیں ورنہ کسی بھی طرح کی پریشانی یا تکلیف ہو سکتی ہے دیکھئے دوستو اس کے پرائز جو ہیں وہ 35 35 روپے کی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ 5 ایمیل ہے اور دوسری کمپنیوں کے بھی تکلیباً اسی طرح سے آتے ہیں کوئی زیادہ مہنگا نہیں آتا ہے اور جو پرہز میں نے بتائے ہیں وہ ضرور دھیان رکھیں آنکھوں پر نہ لگیں اور اس کا استعمال کریں اور یہ ایسی دوائے ہر وقت گھر میں رکھنا چاہیے اور جو مرض یا پریشانی میں نے بتائے ہیں ان سب پریشانیوں میں الحمدللہ میں نے استعمال کرایا ہے اس کو اور بہت اچھا فائدہ ملتا ہے فوری طور پر چلیے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو یا پریکٹیشنر ہیں تو آپ کے لئے تو بہت ہی بہتر ہے اپنے یہاں رکھنے کے لئے اور اگر آپ میڈیکل لائن سے نہیں بھی ہیں کب بھی یہ دوائے آپ کے لئے بہت بہتر ہے کیونکہ اس کا کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ دوسرا نہیں ہے بس آنکھوں پر اور بچوں کے لئے ضرور تھوڑا سا بچ کے رہنا رہتا ہے اور سوائے فائدہ کے لابے اس کا کچھ بھی نہیں ہے تو چلیے دوستو امیت کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو کو شیئر ضرور کریں اور سب کو اس کے بارے میں بتائیں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں اگر اچھے لگی ہو تو دوستو شیئر شیئر ضرور کر رہا کریں میری ویڈیو آپ لوگوں کی خاتری ویڈیو بناتا ہوں میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں آدھ رکھیں خدا حافظ